کہ ہاں جو کچھ ہے وہ اللہ نے دیا ہے کسی اور نے نہیں دیا لیکن پتہ نہیں اس زندگی کی جنگ کے اندر اور سفر کے اندر ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ انسان پہنچنے کے بعد کہتا ہے میں نے بڑی محنت کی ہے بھائی اس نے ڈاکٹر صاحب کو یہ توفیق دی اس نے فلانسائی کو یہ توفیق دی اللہ نہیں علیہ دا ہو سکتا اس سے آپ لوگوں کا شکر ادا کریں لوگوں کی تعریف کریں لیکن اللہ اس میں سے مائنس نہیں ہو سکتا بہت سارے لوگ ہیں توحید کا تو دعویٰ کرتے ہیں لیکن نعمتوں کی اضافت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لئے کرتے ہیں فلانے دے دی فلانے دے دی فلان کا کرم ہو گیا فلان کا شکر ہو گیا بلہ میں اشکر الناس اللہ میں اشکر اللہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کبھی نہیں کرتا لیکن ہر وہ تعریف دنیا کے اندر جو اللہ کی تعریف سے خالی ہو آپ لوگوں کا شکر ادا کریں لوگوں کی تعریف کریں لیکن اللہ اس میں سے مائنس نہیں ہو سکتا اللہ اس میں سے علیدہ نہیں ہو سکتا آپ نے کہنا ہے اللہ نے آپ کو میرے لئے وسیلہ بنا کر بھیجا اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ یہ میرا کام کرا گئے اللہ نے آپ کو ایک ہی ہاں پر میرے لئے معاون ثابت کیا اللہ مائنس نہیں ہو سکتا اللہ نہیں علیدہ ہو سکتا جملے سے اس جملے سے اس زبان سے وہ نام تو تمام تعریفیں اس کی ہیں اس نے آپ کو اس نے میرے والد صاحب کو یہ توفیق دی اس نے ڈاکٹر صاحب کو یہ توفیق دی اس نے فلانسائی کو یہ توفیق دی اللہ نہیں علیدہ ہو سکتا اس سے دوسری چیز جہاں پہ ناشکری کا احساس پیدا ہوتا ہے اور ناشکری کا کی ابتداء ہوتی ہے وہ ہے کہ اضافت النعم الہ نفسی اپنے نفس کی طرف اضافت کرنا بہت سے لوگ یہاں پر تو موحد ہوتے ہیں توہید والے ہوتے ہیں کہ ہاں جو کچھ ہے وہ اللہ نے دیا ہے کسی اور نے نہیں دیا لیکن پتہ نہیں اس زندگی کی جنگ کے اندر اور سفر کے اندر ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ انسان پہنچنے کے بعد کہتا ہے میں نے بڑی محنت کی ہے بھئی بڑی محنت کر کے میں نے ڈگری آسل کی ہیں بڑی محنت کر کے اپنی صحت کا میں نے خیال رکھا ہے بڑی محنت کر کے جمع پونجی کی ساتھ میں نے یہ بگلا یہ جگہ یہ بنائی ہے یہ کھیت وغیرہ سارے یہ میری بڑی محنت ہے جو زندگی کے اندر میں نے لگائی ہے اور یہ جمع کیا ہے یہ زندگی کے اندر جملے ہٹا دیں دل کے اندر کنفیوزن پیدا ہوگی استراب پیدا ہوگا کہ بھئی میں نے نہیں کمایا